خوش آمدید نسنرز تودھائی ام گوئنگ ٹو سٹارٹ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ آف اے دل ہے مشکل آج سادیا بیگم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی ان کے لادلے بیٹے کی شادی اور ان کی جانے عزیز کی بیٹی ان کے گھر کی رونت پڑھانے آ رہی تھی بری خوشی کی خبر ان کو کل رات ملی تھی تاج کی طرف سے ان کے تو پاؤں ہی زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے یوشہ کے ہاتھوں پہ مہندی کا کلر بہت زیادہ ڈارک آیا تھا جس کو دیکھ دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہی تھی گھر کے سارے کام ختم کرتے انہوں نے ہول کی رہ لی مرحہ اور نینہ شے کے ساتھ پارلر گئی تھی شاین بھی آج بھائی کا ہر فرض نبھا رہا تھا ہر کام اس کیا تھا آہستہ دن ڈھلتا گیا اور اندھیرہ چھانے لگا تھا ہول بھی گیس سے بھرنے لگا یوشہ بھی پارلر سے آ گئی تھی اور ابھی برائیڈل روم میں تھی مرحہ بہار کے کام دیکھ رہی تھی اور نینہ اس کے ساتھ ہی تھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بارات کا شور اٹھا ڈھول کی آواز میں بینڈ کے ساتھ شہرام اپنی جند کو لینے آیا تھا بلیک کلر کی شیروانی میں دلکش مسکراہت جو اس کے ڈمپل کی نمائش کر رہی تھی ہلکی بڑی ہوئی شیو اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی مرحہ بھی براؤن کلر کے تھری پی سوٹ میں آچھایا ہوا تھا شادی میں خوش تو وہ ایسے تھا جیسے اس کی اپنی ہو کھر کبھی نہ کبھی اپنی بھی ہو ہی جانی تھی نینہ اور مرحہ ہول کی اینٹری پہ ان کو ویلکم کرنے کھڑی تھی باقی سب بھی ان کے ساتھ ہی تھے رک جائیں رک جائیں دولہ جی نینہ نے روکا تھا جی کیوں رکنا ہے مرحہ بھائی نیک دیں گے تو انہیں آنے کی اجازت ملے گی مرحہ نے مسکرا کے اس کی معلومات میں اضافہ کیا ہاں جی نیک دے دیں گے تو ہی دولہن ملے گی نینہ اترا کے بولی اگر میں نیک دوں تو کیا مجھے بھی مل جائے گی دولہن مرحہ دلکشی سے مسکرا کے بولا تھا مو دھو رکھو تم دولہن ملے گی نینہ مو بکار کے بولی تھی دل تو اس کو دیکھ کر پھر سے بگاوت پہ اتر آیا تھا ہا ہا مرحہ ہس پڑا تھا کتنے پیسے لینے ہیں جلدی لو مجھے اپنی دولہن سے ملنا ہے شہرام بے تابی سے بولا اوہو سب نے ہوٹنگ کی تھی کتنے دے سکتے ہیں آپ مرحہ نے پوچھا شہرام نے مراد کی پوکٹ میں ہاتھ ڈالا اور پیسوں کی گڑی نکال کے ان کے ہاتھ پہ رکھ دی مراد حقا پکا دیکھتا رہ گیا تمہارا کام کیا ہے اس کا معافضہ ہے یہ شہرام اس کے کان میں کہتا آگے بڑھ گیا برات کے بیٹھنے کے کچھ دیر بعد ہی نکاح کر دیا گیا نکاح تو پہلے ہی ہو گیا تھا لیکن دوبارہ یوشہ کی خواہش پہ ہوا تھا اور ایسا ہو سکتا ہے یوشہ شہرام سے کچھ کہے اور وہ اپنی جند کی کوئی خواہش پوری نہ کرے نکاح کے وقت اور پھر اس کے بعد یوشہ تو جب روئی سو روئی نینہ کے آنسوں نہیں رک رہے تھے اس کی دونوں دوستیں الگ ہو گئی تھی وہ اکیلی رہ گئی اب ہسپٹل بھی اس کو اکیلے ہی جانا پڑے گا یہ سوچ کر ہی اس کے آنسوں بھل بھل بہ رہے تھے مرہ تو اس کو چپ کر آتی خود ہی رو پڑی تھی اتنے سال سات گزارنے کے بعد یوں اچانک سے سب الگ ہو جائیں تو برداشت کرنا مشکل ہی ہوتا ہے اچھی طرح آنسوں بہا کے نینہ نے خود کو کمپوز کیا جو بھی تھا اپنی دوست کی خوشی خراب نہیں کر سکتی تھی پھر یوشا کو لے کر باہر کی طرف بڑھی شہرام مراد سے بات کر رہا تھا جب نظر سامنے اٹھی پھر پلٹنا ہی بھول گئی بلڈ ریڈ لہنگے میں خوبصورت جولری پہنے بیٹشن کے ہاتھ سے کیے گئے میک اپ نے یوشا کے نقوش کو اُبھار دیا تھا لوپٹہ اس طرح سیٹ کیا تھا کہ بال نظر نہیں آ رہے تھے ناپ میں بڑی سی نت پہنی ہوئی تھی ریڈ بلڈ کلر کی ہی لپسٹک تھی شہرام ٹرانس کسی کیفیت میں اٹھا اور اس کو سہارہ دینے کے لیے آگے بڑھا نینہ اور مرحہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے تھے شہرام نے ہاتھ آگے کیا تو نینہ نے یوشا کا ہاتھ پھر پیچھے کر لیا شہرام نے پھر پکڑنے کی کوشش کی نینہ نے پھر پیچھے کر لیا پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ لیں نینہ مسکراتی ہوئی بوڈی شہرام اسٹیج پہ کھڑا تھا اور یوشا دو اسٹیپ نیچے شہرام ایک اسٹیپ نیچے ہوا اور بگیر کسی کو سمجھنے کا موقع دیئے یوشے کو بازوں میں اٹھا لیا تھا نینہ مو کھولے دیکھتی رہی کہ ہوا کیا ہے اور مراد نے سیٹی بجائی باقی سب نے ہوتنگ کی یہ چیٹنگ ہے بھائی صرف ہاتھ پکڑنا تھا نینہ بولتی ہوئی اسٹیج پہ آئی کیا چیٹنگ ہے اب یہ میری ہے میں ہاتھ پکڑوں یا پھر ان کو اٹھا کے لے جاؤں کوئی روک نہیں سکتا شہرام جان لیوا مسکان لیے بولا تھا یاہو مراد نے سیٹی بجائی کے داد دی تھی واہ چھا گئے بھائی شہرام کی اس حرکت سے یوشا کی ہتیلیاں بھیگ گئیں دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہو رہا تھا شہرام ساتھ بیٹھا تو دل اچھل کے حلق میں آ گیا یوشے تھوڑا سا سائٹ پہ ہوئی تھی ریلیکس رہے کچھ نہیں کر رہا شہرام نے اس کا ہاتھ تھام کے تسلی دی یوشا نے سر ہلا دیا کسی بہتاب آرزو کی طرح آپ دھڑکتی ہیں سینے میں میرے شہرام نے اس کے کان میں سرگوشی کی دل کر رہا ہے ایسے ہی لے جاؤں اٹھا کے بہت سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں یوشا مسکرا کے سر ہلا گئی زبان تو ویسے ہی بولنے سے انکاری تھی آج آپ جتنی خوبصورت لگ رہی ہیں فلحال نہیں بتا سکتا گھر جا کے بہت اچھے سے تعریف کروں گا شہرام کہتا ہوا اس کی جان مشکل میں ڈال گیا سادیا بیگم اسٹیج پہ آئی اور رسم شروع کی وہ تو اپنی بہو کی بلائے لیتی نہیں تھک رہی تھی سادیا بیگم سے بات کر کے یوشا کچھ ریلیکس ہوئی تھی ہم تو پہلے ہی آپ کے دیوانے ہیں پھر اتنی تیاری مارنے کا ارادہ ہے کیا شایان نے مرحا کا پلو تھام کے روکا جو ریسٹ روم کی طرف کچھ لینے جا رہی تھی شایان مرحا نے مر جانے والی بات پہ گھورا تھا حکم کریں شایان کی جان شایان دلکش انداز میں بولتا ہوا اس کا دل دھڑکا گیا تھا دوپٹا چھوڑے کام ہے مجھے مرحا نے اس کے ہاتھ سے دوپٹا لینا چاہا مجھے کیا ملے کا بدلے میں شایان نے جھٹکے سے اس کو پاس کیا میں پوری ہی آپ کی ہوں اور کیا چاہیے آپ کو مرحا مسکرہ کے بولتی اس کو سرشار کر گئی تھی اتنی خوبصورت بات پہ انام تو بنتا ہے شایان اس کا ہاتھ تھام کے اسی روم میں لے گیا جہاں مرحا جا رہی تھی اور اس کی طرف جکا شایان چھوڑیں ابھی مجھے جانا ہے سب ویٹ کر رہے ہوں گے مرحا نے اس کو روکا تھا یار ایک تو یہ سب ظالم سماج کی طرح بیچ میں آ جاتے ہیں شایان بد مزہ ہوا تھا دیر حبی آج کا دن ویٹ کر لیں میں آپ کی ہی ہوں کہیں نہیں جا رہی مرحا نے پیار سے کہا اچھا ٹھیک ہے لیکن بس آج شایان بیچارگی سے بولا مرحا سر ہلاتی مسکرہ کے دودھ کا گلاس اٹھا کے چلی گئی بزرگو والی رسم ہو گئی بکول نینہ سلامی ڈالنا بزرگو کی رسم ہے تو نینہ اور مرحا دودھ پلائی کے لیے آئیں یہ چاہیے تو آپ کو اتنے پیسے دینے ہوں گے جتنا آپ ہماری دوست سے پیار کرتے ہیں مرحا نے ڈیمانڈ کی آپ کی دوست کے لیے میرا پیار بے شمار ہے لیکن پھر بھی یہ لیں شہرام نے کہتے بلینک چیک ان کو دیا تھا نینہ نے مسکراتے ہوئے چیک لیا اور گلاس آگے کیا جسے شہرام نے اٹھا لیا ابھی شہرام نے دو گھوٹ ہی لیے تھے کہ مراد نے ہاتھ آگے کیا گلاس لینے کو شہرام نے پیچھے کر لیا پیسے میں نے دیئے یہ میرے لیے ہے شہرام کہتا خواہ اس کا کلیجہ جلا گیا یہ لو شہرام نے گلاس اس کو دیا اب کیوں دیا مراد کھفا ہوا تمہاری وجہ سے میری بیوی کے چہرے پہ اسمائل آئی ہے اسی لیے دیا پی لو شادی جلدی ہو جائے گی شہرام کہتا اس کا اور دل جلا گیا تھا نینہ تو مراد کی حالت پہ ہس رہی تھی جبکہ مراد کا مو بن گیا تھا ہس لو ہس لو میری بھی باری آئے گی پھر تمہیں دیکھ لوں گا مراد مو پھلا کے کہتا ہوا چلا گیا نینہ اس کی انداز پہ ہس پڑی تھی پھر رخصتی کا لمحہ آیا تو سب کی آنکھیں بھیگ گئی نینہ کے مشکل سے روکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے بڑی مشکل سے مرحہ نے خود کو سمالا اور نینہ کو بھی یوشہ بھی روتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی پھر شہرام نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا سین جینج نینہ اور مرحہ شہرام کے گھر ویلکم کے لیے موجود تھی کیونکہ ان کی طرف سے بھی انویٹیشن تھا مرات کو اپنا کام کرنا تھا تو وہ چلا گیا شان مرحہ کے ساتھ ہی تھا خانزادہ ہاؤس کو دلھن کی طرح سجایا گیا تھا رات کی اندھیرے میں وہاں دن کا سمالک رہا تھا نینہ یہاں بھی رسم کرنے والی تھی یوشہ اور شہرام کو ہال میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھایا گیا بیچ میں ایک پرات رکھی تھی جس میں دودھ تھا یہ رسم نینہ کی زد پہ ہو رہی تھی دیکھیں میں یہ انگوٹھی ڈال رہی ہوں اس میں جو بھی نکالے گا اس کی حکومت ہوگی گھر پہ نینہ نے ایک انگوٹھی ان کو دکھا کے دودھ میں ڈالی تھی چلے شروع ہو جائیں نینہ کہتی ہوئی تھوڑا پیچھے ہوئی تھی دونوں نے ہاتھ دودھ میں ڈالا دیکھ ایک دوسرے کو رہے تھے لیکن ہاتھ انگوٹھی ڈھون رہا تھا شہرام نے یوشہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو یوشہ نے جلدی سے پیچھے کر لیا کچھ ہی منٹ کی محنت سے یوشہ نے انگوٹھی ڈھون لی یاہو نینہ چلائی تھی ہماری دوست کی حکومت ہوگی ہمارے دل پہ بھی ان کی حکومت ہے تو گھر پہ بھی ہونی چاہیے ہم تو ہمیشہ ہی ان کے گلام ہیں شہرام سینے پہ ہاتھ رکھے جھکا یوشہ اس کے انداز دیکھتی رہ گئی تھی کیا ہے یہ انسان کیسے اتنی محبت کر لیتا ہے کیا خاص ہے مجھ میں جو یہ اس قدر دیوانہ ہے اتنے سال اس کو دیکھا تک نہیں لیکن وہ کبھی ایک بار بھی گلتی سے بھی تلخ نہیں ہوا تھا کبھی گصہ نہیں کیا تھا کبھی کوئی تنز نہیں کیا تھا کیسے وہ اتنا پیارا تھا اتنے پیارے شخص سے کیسے وہ اتنی لا پرواہی برت سکتی تھی کیسے اس کو نظر انداز کر گئی یوشہ کو اب اپنے رویے پہ شرمندگی ہو رہی تھی کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد یوشہ کو شہرام کے روم میں چھوڑ آئے تھے یوشہ روم دیکھتی رہ گئی بلکل ویسا جیسا وہ چاہتی تھی جیسا اس کو پسند تھا بلو اور وائٹ تھیم تھی بیٹھ کے پیچھے والی دیوار پہ ان کی تاجور کی شادی والی تصویر لگی ہوئی تھی بیٹھ کے سامنے ہی سوفا تھا جس کے سامنے شیشے کا ٹیبل تھا پورا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا مومبتیوں کی روشنی نے خوابناک ماحول بنایا ہوا تھا یوشہ اپنے دھڑکتے دل کو سمحالتی ہوئی پیٹھ گئی تھی شہرام روم کی طرف آیا تو سامنے ہی مرہا اور نینہ کھڑی تھی بغیر کچھ کہے ہی شہرام نے پوکٹ میں سے دو محملی بوکس نکالے اور ان کو دے دیے جس میں سیم بریسلٹ تھی واہ آپ تو بڑی ہی سمجھدار نکلے بینا مانگے ہی دے دیا ہے بڑی جلدی ہے آپ کو بیوی سے ملنے کی نینہ بوکس کھولتی ہوئی بولی ہاں جی بہت جلدی ہے لیکن یہ تو آپ کا حق ہے آپ دونوں میری بہنیں ہیں شہرام نے مسکرہ کے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا شکریہ برو مرحہ بولی تھی اب اجازت ہے جانے کی شہرام نے مسکرہ کے پوچھا جی جی بلکل دونوں دروازے سے سائٹ پہ ہوتی ہوئی چلی گئی تھی اوروں سے کہہ دو کسی گمہ میں نہ رہیں وہ فرش پہ بھی میرا ہے اور عرش پہ بھی میرا ہے شہرام روم میں داخل ہوا تو اس کی جیند پھولوں کے بیچ بیٹی ہوئی خود بھی ایک پھول ہی لگ رہی تھی اسلام علیکم گھمبیر آواز میں کہتا ہوا اس کے پاس بیٹھا یوشہ نے صرف سر ہلایا تھا شہرام نے یوشہ کا ہاتھ تھام لیا میری زندگی میں خوش آمدید میری جان شہرام اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھا اور کبٹ کی طرف گیا تھا وہاں سے دو بوکس نکالے یوشہ نظر اٹھا کے اس کو دیکھ رہی تھی شہرام نے ایک بوکس ڈرسنگ ٹیبل پہ رکھا اور دوسرے میں سے کچھ نکال کے ہاتھ میں پکڑا اور یوشہ کی طرف آیا یوشہ خاموشی سے اس کی کاربائی دیکھ رہی تھی شہرام نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا اور بیٹھ کی سائٹ پہ بیٹھنے میں مدد دی ایسے کہ یوشہ کے پاؤں نیچے تھے پھر شہرام ایک گھٹنا موڑ کے نیچے بیٹھا اور یوشہ کا پاؤں اپنے گھٹنے پہ رکھا آپ کیا کر رہے ہیں شہرام یوشہ نے پاؤں پیچھے کرنا چاہا شہرام نے بغیر جواب دیئے پائل یوشہ کے پاؤں میں ڈالی اور پاؤں پہ لب رکھ دیئے یوشہ کاپ کر رہ گئی شہرام نہیں کرے آپ ایسے یوشہ کی آنکھوں میں اتنی عزت محبت مان پہ آنسو آگئے تھے میں جو چاہتا ہوں وہی کروں گا آپ پریشان نہیں ہوں شہرام نے کہتے دوسرے پاؤں پہ بھی وہی عمل کیا تھا یوشہ کے آنسو بہ گئے ہے کیا ہوا ہے کیوں رو رہی ہو شہرام تڑپ گیا اس کی آنسو دیکھ کر یوشہ جواب دینے کی بجائے اس کے کاندے سے لگی رونے لگی کیا ہو گیا ہے جن کیا آپ کو پائل پسند نہیں آئی شہرام کو سمجھ نہیں آئی تھی اس کے رونے کی وجہ سوری شہرام پر کیوں میری جان شہرام حیران ہوا میں نے اتنے سال آپ کے ساتھ اتنا برا بیہیو کیا آپ کو اتنی تکلیف دی لیکن آپ نے لیکن آپ نے کبھی اف بھی نہیں کیا میری ہر بات ہس کے برداشت کی آپ پہ ہاتھ پہ اٹھایا لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا آپ کا پیار آپ کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی کبھی آپ نے دوسرے مردوں کی طرح اپنی انسلٹ کا بدلہ نہیں لیا کبھی مجھے کوئی سخت الفاظ نہیں کہا لیکن میں کتنی بری ہوں آپ کی محبت کی بلزتی کرتی رہی میں بہت بری ہوں شہرام پھر کیوں اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے یوشہ اس کے کاندے سے لگی روتی خوئی بولی تھی شہرام اس کی بات سن کر مسکر آیا آپ کو شرمندہ ہونے کی یا سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا حق ہے آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں مجھے جہاں تک رہی آپ پر غصہ آنے کی بات تو یہ سچ ہے کبھی بھی غصہ نہیں آیا مجھے آپ پہ کبھی آوے نہیں سکتا آپ پہ غصہ آپ نے آج تو خود کو برا کہہ لیا ہے لیکن نیکس ٹائم میں آپ کے موہ سے ایسے کچھ بھی نہ سنوں آپ کے خلاف آپ کو کچھ بھی کہنے کا آپ سے پیار کرنے کا حق صرف میرا ہے آپ میری روح کا حصہ ہیں آپ نے مجھے مکمل کیا ہے آپ بیوی ہیں میری ایک جائز اور پاک رشتہ ہے ہمارا اللہ نے آپ کو میرے نصیب میں لکھا ہے پھر کیسے محبت نہ کروں آپ سے آپ کی محبت تو میری رگوں میں کھون کی طرح دوڑتی ہے آپ کی محبت میری دل میں اللہ نے ڈالی ہے پھر کیسے اس کی نعمت کا انکار کر دوں شہرام آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں رز کھولنے لگا یوشہ سہر زدہ سی سن رہی تھی یہ بندہ واقعی محبت کرنے کے لائق ہیں اور بدلہ وہ تو میں ضرور لوں گا شہرام اب شرائط سے بولا یوشہ نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا لیکن ابھی تو آپ نے بولا کہ غصہ نہیں کریں گے ہاں تو میں نے کب کہا کے غصہ کروں گا شہرام اس کا ناکھ ہلکا سا دبا کے بولا پھر یوشہ نے اپنی نراک رگڑی تھی پھر بہت ہی پیار سے اپنی شدت آپ پہ لٹا کے شہرام نے جذبے لٹاتی نظروں سے اسے دیکھا یوشہ کا چہرہ سرکھوا چلے آئیں چینج کر لیں آپ تھک گئی ہوں گی شہرام نے ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھایا شہرام جولری اتارنے میں اس کی مدد کر رہا تھا پھر یوشہ واشرام جانے لگی تو پیچھے سے بولا آپ چاہیں تو مدد کے لئے بولا سکتی ہیں کلام حاضر ہے بے شرم یوشہ کہتے ہی واشرام میں بند ہو گئی پیچھے شہرام کا کہکہ گنجا تھا آنا تو اسی بے شرم کے پاس ہی ہے نا میسس یوشہ چینج کرنے لگی تو باقی ڈرسز کے ساتھ ایک ریڈ کلر کی نائٹی بھی تھی یوشہ کو خود سے بھی شرم آ گئی لیکن پھر ججکتی ہوئی پہن لی یوشہ جانتی تھی وہ کبھی بھی اس کی مرضی کے بغیر اس کے پاس نہیں آئے گا لیکن یوشہ اس کو کسی حق سے محروم نہیں رکھنا چاہتی تھی جب وہ یوشہ کی ہر خواہش کا احترام کر رہا تھا تو یوشہ بھی اس کو کبھی منع نہیں کر سکتی تھی یوشہ باہر آئی تو شہرام بھی چینج کر چکا تھا یوشہ آہستہ سے چلتی ہوئی بیٹھ کے پاس آئی شہرام نے مسکرہ کے ہاتھ آگے کیا اجازت ہو تو اپنا بدلہ لے لوں شہرام اس کے کان میں بولا تھا یوشہ مسکرہ کے اس کے گرد ہاتھ باندھ گئی شہرام اس پیش قدمی پہ کھل کے مسکرہیا جو میں نے فائل آپ کے پاؤں میں پہنائی ہے میں چاہتا ہوں آپ یہ کبھی نہ اتارو یہ ہمیشہ آپ کے پاؤں میں یوں ہی رہے تاکہ جب بھی آپ اس کو دیکھو آپ کو میں یاد آؤں کہیں گی نہ میری خواہش پوری شہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا آپ کی خواہش میری سر آنکھوں پہ یوشہ کہتی سکون سے آنکھیں مون گئیں صرف آپ سے ایک گزارش ہے کچھ بھی ہو جائے آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا آپ کے بغیر میں ادھر رہوں شہرام لائٹس اوف کرتا ہوا اس کے کانوں میں پیار بھری سرگوشیاں کرنے لگا یوشہ اس کی باہوں میں ٹوٹ کے بکھی اور شہرام نے اس کو کسی قیمتی متا کی طرح خود میں سمیٹا تھا تیرا جسم تو نہیں ہے میری آرزو کی منزل تیری روح تک رسائی میری روح چاہتی ہے صبح سورج کی بالکنی سے آتی روشنی شہرام کے چہرے پہ پڑی تو اس کی آنکھ کھلی آنکھ کھلتے ہی یوشہ پہ نظر پڑی جو اس کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی شہرام کے لب مسکرائے یوشہ کے لمبے بال شہرام کے سینے پہ اور بیٹ پہ پھیلے ہوئے تھے شہرام نے اس کے بال سائٹ پہ کیے اور اس کو تکیے پہ لٹایا دونوں ہی صبح نماز پڑھ کے سوئے تھے شہرام کو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی عادت تو یوشہ کی بھی تھی لیکن رات کو شہرام نے اپنا بدلہ اس طرح لیا کہ وہ سو ہی نہ سکی خوبصورت زندگی کی خوبصورت صبح مبارک ہو میری جن شہرام نے کہتے اس کے ماتھے پہ لمس چھوڑا تھا یوشہ قسم سا کے پھر سو گئے شہرام مسکرائے یوش اٹھ جائیں سب نیچے ویٹ کر رہے ہوں گے شہرام سونے دینا یوشہ کہتے ہوئے آنکھوں پہ بازو رکھ گئے یوش میں کہہ رہا ہوں اٹھ جائیں پھر میں نے اپنے طریقے سے اٹھانا ہے جو آپ کو پسند نہیں آنا شہرام ہلکا سا اس کی طرف جھکا کوئی حرکت نہ ہوئی شہرام مسکرائے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں الجاتا خوا اس کی سانسے قید کر گیا یوشہ کی سانسے رکی تو پٹسیں آنکھیں کھل گئیں ہاتھوں کو ہلانا چاہا تو نہ ہل سکے یوشہ کی سانس اٹکنے لگی تو بلا کے شہرام کو اس کی حالت پہ رحم آیا وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہوا اچھا طریقہ ملا ہے آپ کو اٹھانے کا شہرام کہتا خوا اس کو خود میں بھیج گیا چھوڑے مجھے کیا ہو گیا ہے صبح صبح آپ کو یوشہ لال بھبو کا چہرہ لیے بولی تھی چھوڑنے کے لیے تھوڑی شادی کی ہے عشق ہو گیا ہے آپ سے کیوں ہیں آپ میرے لیے اتنی ضروری شہرام نے زور سے اس کا گال چوم یوشہ کا دل پسلیاں توڑنے لگا ابھی تو اس کی رات والی شددوں سے اُبھر نہیں پائی تھی اور وہ پھر اسی موڑ میں آ رہا تھا ہٹے پیچھے فریش ہونا ہے مجھے یوشہ نے اس کو پیچھے کیا شہرام بھی مزید تن کرنے کا ارادہ ترک کرتا ہوا اٹھ گیا نینہ اور مرحبی جلدی ہی آ گئی تھی فنکشن شام کو ہونا تھا کیونکہ ایک سپرائز بھی تھا نینہ کے لیے لیکن اس کے بعد مراد کا کیا ہونا تھا کوئی نہیں جانتا تھا پارلر والی یوشہ کو تیار کر کے گئی تھی یوشہ وائٹ کلر کی میکسی میں شہرام کا دیا ہوا ڈائمنڈ سیٹ پہنے جو دوسرے بوکس میں تھا بہت پیاری لگ رہی تھی شہرام بھی گریس سوٹ میں ڈیشنگ لگ رہا تھا ہول میں دونوں کی زبردست انٹری ہوئی کچھ دیر یوشہ کے ساتھ بیٹھ کے شہرام چلا گیا مرحب مراد کے کام میں بیزی تھی نینہ ایک طرف کھڑی ہوئی تھی جب ایک ویٹر اس سے ٹکرا گیا اور سوفٹرنگ نینہ کے ڈریس پہ گر گئی سارا ڈریس خراب ہو گیا تھا اندے ہو کیا نظر نہیں آ رہا ہے سارا ڈریس خراب کر دی ہے نینہ کو غصہ آیا سوری میم پیٹر جلدی سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کیا ہوا نینہ مرحب اس کے پاس آئی دیکھ یہ خراب ہو گیا ہے اب داگ بھی نہیں نکلے گا نینہ پریشان سی بولی تم رکو میری گاڑی میں ایک لہنگا پڑا ہے تم وہ پہن لو مرحب کہتی چلی گئی برائیڈل روم میں نینہ وہ لہنگا پہن چکی تھی یوشہ اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی کیا ہوا ہے تمہارے دانت کیوں نکل رہے ہیں نینہ نے گھور کے پوچھا تھا ابھی پتا چل جائے گا ابھی یوشہ بول ہی رہی تھی کہ دروازہ نوک کر کے نینہ کے پیرنٹس اندر آئے بیٹا اگر ہم آپ کے لئے کوئی فیصلہ لیں تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہوگا مصطفیہ حمدانی اس کو گلے لگاتے ہوئے بولے تھے نینہ کو خطرے کی بو آئی لیکن پھر بولی جی ڈیڈ ہم آج آپ کا نکاح اور رخصتی کر رہی ہیں آپ بلکل بھی ایسا نہیں سمجھنا کہ آپ ہم پہ بوجھ ہیں لیکن یہ سب ہم نے بہت سوچ کے تیہ کیا ہے اور جہاں تک آپ کے کریئر کی بات ہے میں مراد سے بات کر چکا ہوں وہ تمہارا پورا ساتھ دیکھا مصطفیہ صاحب نے اس کو دیکھا جس کے آنکھوں میں آنسو تھے پتا نہیں شہرام نے سب کو کیا کہہ کے منایا تھا لیکن سب مان گئے تھے کہ سب لوگ ہوں گے تو کر دیتے ہیں بیسے بھی مین فنکشن نکاح اور رخصتی ہی ہے ٹھیک ہے ڈیڈ جیسی آپ کی مرضی وہ بھی ایک مشرقی لڑکی کی طرح ماں باپ کے فیصلے پہ سر جھکا گئے لیکن یہ سب کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے نینہ نے قصہ دباتے کوئے پوچھا مراد کی جواب یوشہ کی طرف سے آیا اوہ تو مطلب سب کو پتا تھا سوائے میرے نینہ ناراض سی بولی تھی مصطفی صاحب اور میسز مصطفی چلے گئے تھے یوشہ ایک کان اپنا اور ایک نینہ کا پکڑ کے سوری بولی تھی سچی یار مجھے رات کو شہرام نے بتایا تھا نینہ اس کے انداز پہ ہس پڑی تھی پھر ہستے ہستے رو پڑی کیا ہوا نینہ میری جان کیوں رو رہی ہو یوشہ نے جلدی سے اس کو پکڑا تھا میری شادی ایسے صرف اس مراد کی وجہ سے ہو رہی ہے میں چھوڑوں گی نہیں اس کو نینہ آنسو صاف کرتی ہوئی بولی پھر تم روئی کیوں یوشہ نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا وہ تو بس ایسے ہی ایموشنل ہو گئی نینہ مسکرہ کے کہتے ہوئے اپنا حال ٹھیک کرنے لگی کچھ ہی دیر میں نینہ کو مراد کے نام لکھ دیا گیا نینہ کافی روئی تھی لیکن پھر خود کو سمحال گئی تھی مراد کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا وہ تو سر شار بیٹھا سب کی مبارک لے رہا تھا کچھ ہی رسمیں کی گئی تھی لیکن یوشہ اور مرحہ نے دودھ پلائی کر کے مراد کی جیب کھالی کر دی تھی رخصتی کا وقت آیا تو نینہ روتی سب کو رولاتی مراد کے ساتھ چلی گئی آہستہ آہستہ سب جانے لگے اور ہال کھالی ہونے لگا نینہ پہلے تو مرحہ سے ناراض ہوئی لیکن پھر منانے پہ مان بھی گئی تھی کیونکہ وہ اپنی چڑالوں سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی سین جینج تاج کیا کر رہی ہو تم کچھن میں ابتشام اس کو کمرے میں نہ دیکھ کے باہر آیا وہ مجھے کچھ کھانا تھا تو میں آگئی تاج ڈرتے ڈرتے بولی تھی دو دن سے ابتشام نے اس کو کوئی کام کو ہاتھ نہیں لگا دو دن سے ابتشام نے اس کو کسی کام سے ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا ڈوکٹر نے بھی کہا تھا کہ تاج بہت فیک ہے اس کی بہت زیادہ کیر کرنی پڑے گی ورنہ بعد میں مشکل ہو جائے گی تب سے ابتشام نے اس کو وون کیا ہوا تھا کہ اگر وہ کوئی کام کرے گی تو پھر وہ اس کو روم میں ہی قید کر دے گا جب میں نے بولا ہے کہ تم کوئی کام نہیں کرو گی تو پھر سمجھ نہیں آتی ہے میری بات مجھے کہہ دیتی میں لا دیتا جو تمہیں کھانا تھا ابتشام سخت لہجے میں بولا میں بیمار تھوڑی ہوں جو آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں یہ کوئی کام تھوڑی ہے میں بس کچھ کھانے کے لیے ہی آئی تھی آپ مجھ پہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں تاج بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی مجھے پتا ہے میری جان تم بیمار نہیں ہو لیکن تمہیں اپنی صحت کے ساتھ آنے والی جان کی بھی صحت کا خیال رکھنا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ تم بہت ویک ہو تمہیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے تمہارے ہونے سے ہی مجھے احساس ہوتا ہے کہ کوئی میرا بھی ہے چلو اب ریسٹ کرو میں لے کے آتا ہوں تمہارے لیے کچھ ابتشام پیار سے کہتا ہوا اس کو روم میں چھوڑ کے کچن میں آیا تھا کچھ ہی دیر میں ابتشام کھانے کی ٹریلئر روم میں آیا اپنے ہاتھوں سے اس کو خانہ کھلایا تاج نے روکنا چاہا لیکن اس کی کوری نے چپ کرا دیا کھانہ کھلانے کے بعد دودھ کا گلاس بھر کے دیا تاج نے بہت نانا کی لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی ابتشام نے اس کو لٹایا اور خود بھی فریش ہو کے بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا کیا سوچ رہے ہیں شام تاج اس کو سوچ میں گم دیکھ کے بولی سوچ رہا ہوں جب ہمارا بیبی ہوگا تو وہ کس کے جیسا ہوگا ابتشام نے مسکرا کے بولا تھا سوچ تو اپنے مشن کے بارے میں رہا تھا لیکن اس کو بتا کا ٹینشن نہیں دے سکتا تھا ہمارا بیٹا بلکل آپ جیسا ہوگا تاج بھی مسکرا کے بولی بیٹا کیوں مجھے بیٹی چاہیے ابتشام جلدی سے بولا اگر بیٹی ہوئی تو آپ کھفا تو نہیں ہوں گے تاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا میں بھلا کیوں کھفا ہونے لگا ابتشام نے حیرت سے اس کو دیکھا نہیں وہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو سب نے اممہ کو سب نے بہت برا بھلا کہا تھا سب نے کہا تھا کہ میں بوجھ ہوں لیکن میری کیا گلتی تھی اس میں چکا گئی بڑا افسوس ہوا تاج تو مجھے ایسا سمجھتی ہو ابتشام ہٹ ہوا تھا نہیں شام سوری لیکن میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تاج اس کے سینے سے سر لگا کے بولی تمہیں پتا ہے جب میں چھوٹا تھا تو میں نے بہت دفعہ اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے بہن دے دیں میں جب بھی کسی کو اس کی بہن کے ساتھ دیکھتا تھا میں بھی ممہ کو کہتا تھا کہ مجھے بہن لا کے دیں وہ ہس کے ٹال دیتی تھی لیکن جب میں پندرہ سال کا ہوا تو پتا چلا ممہ بہت بیمار تھی میں نے پھر کبھی زد نہیں کی کیونکہ مجھے ممہ سے بہت پیار تھا میں ان کو کھونا نہیں چاہتا تھا جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس سے ایک دن پہلے وہ ایک چھوٹی سی بچی کو گود میں لے کے آئے تھے میری خوشی کے لیے میں ہسپٹل میں تھا اس دن میں اتنا زیادہ خوش تھا کہ مجھے لگ رہا تھا مجھے دنیا کی ہر خوشی مل گئی اگلے دن میرے آنے سے پہلے ہی وہ تینوں جا چکے تھے کبھی نہ آنے کے لیے اور میں تو اپنی بہن کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکا درد بھرے لہجے میں کہتے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا تھا تاش تڑا گئی ایک مضبوط مرد اس کے سامنے رو رہا تھا کون کہتا ہے مرد روتا نہیں ہے مرد کے پاس بھی دل ہے درد اس کو بھی ہوتا ہے میں اب روز اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے بیٹی دے میں اس کو شہزادی بنا کے رکھوں گا اس کو بہت سارا پیار کروں گا اس کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے پوری کر دوں گا میں وہ ہر کام کروں گا جو میں بچپن میں نہیں کر پایا ابتشام آنکھیں صاف کرتا خواہ مسکر آیا اللہ آپ کی ہر دعا پوری کرے تاش دل سے بھولی اس شخص کو وہ دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں تھا آمین ابتشام کہتا اس کو سینے میں چھپا گیا جب آپ کی بیٹی آ جائے گی آپ تو مجھے بھول ہی جائیں گے اور سارا پیار اپنی بیٹی کو ہی دیں گے تاج اس کے سینے سے سر اٹھاتی ہوئی مو بنا کے بولی تھی ارے میں بھلا تمہیں بھول سکتا ہوں تم مجھے اتنی خوبصورت تحفہ دے رہی ہو تمہارے لیے تو پیار اور بڑھ گیا ہے ابتشام اس کا ماتھا لبوں سے چھوٹا خوا اس کو پھر سے خود میں چھپا گیا تاج بھی مسکرہ کے آنکھیں موند گئی نینہ کا ویلکم بہت اچھا کیا گیا مرحہ کی وجہ سے اس کا مون اچھا ہو گیا تھا لیکن مراد کی طرف اس نے ایک پار بھی نہیں دیکھا تھا جس کی وجہ سے مراد کو تھوڑی فکر ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا کرے گی کچھ رسموں کے بعد اس کو مراد کے روم میں مرحہ چھوڑ آئی تھی روم کافی اچھا سجا ہوا تھا مراد نے دھڑکتے دل سے روم کا دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا مراد نے روم میں قدم رکھا تو روم کی حالت دیکھ کر حیران ہو گیا پھر یہاں وہاں دیکھ کر یقین کرنا چاہا کہ اس کا روم ہے یا کسی اور کا جو روم وہ چھوڑ کے گیا تھا وہ پھولوں سے سجا ہوا تھا لیکن یہ روم بلکل صاف سطرہ تھا ایک پھول کی پتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور نینہ اس کے سارے ارمانوں پہ جھاڑو پھیڑ چکی تھی نینہ بھی واش روم سے نکلتی دکھائی دی جو ڈریس چینج کر کے سمپل سا بلیک سوٹ پہن چکی تھی مراد حیران اور پریشان سب دیکھ رہا تھا وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ پورا روم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا لیکن یہاں تو کچھ اور ہی تھا خیر وہ آگے بڑھا کہاں چلے آ رہے ہو نینہ اس کو دیکھ کر تیز آواز میں بولی کیا مطلب مراد کو واقعی سمجھ نہ آئی روم میں کیا کرنے آئے ہو نینہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے لڑاکہ عورتوں کی طرح بولی میرا روم ہے سونے آیا ہوں مراد آرام سے بولا تھا کیوں شادی تو ہو گئی نا اب جشن کرو دل کی آرزو پوری ہو گئی نینہ نے تنس کیا تھا ہاں پوری تو ہو گئی ویسے کیسا لگا سرپرائز مراد ہس کے بولا سرپرائز کی ایسی کی تیسی تم نکلو ادھر سے نہیں تو میں نے تمہارا سر پھار دینا ہے نینہ تو اس کے ہسنے پہ آگ بکولا ہو گئی کہاں جاؤں یہ میرا روم ہے مراد بے چارکی سے اس شیڑنی کو دیکھ کر بولا تھا وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ بات سے مان جائے گی یا پھر تھوڑا سا جھگڑے گی روم سے نکلنے کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا اب یہ میرا روم ہے تم چلو نکلو یہاں سے ورنہ آج تمہارا سر میں نے پھار دینا ہے پھر مت کہنا نینہ نے پرفیوم کی بوٹل اٹھائی اچھا اچھا جاتا ہوں مراد ہاتھ اٹھا کے بولا مبادہ کہیں سچ میں مار ہی نہ دے چلو چلو جلدی نکلو جب روم سے باہر رہو گے نا تو شادی کا بھوت ہی اتر جائے گا نینہ نے اس کو نکالتے خوئے دروازہ بند کیا مراد بیچارہ اپنا سا مو لے کے سب سے چھپ کے ٹیرس پہ آ گیا وہاں پڑی چیر پہ بیٹھ کے ٹانگ سامنے ٹیبل پہ رکھ لی اور ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر گیا نینہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پھر گصہ آ گیا مراد پہ جس کی وجہ سے اس کا کوئی فنکشن نہیں ہوا اس نے اتنا کچھ سوچا تھا اپنی شادی کے لیے لیکن مراد نے سب خراب کر دیا اتنا بدلہ تو بنتا تھا انہی سوچوں میں وہ نین کی وادی میں اتر گئی میرا گلاب کیا سوچ رہا ہے اکیلے اکیلے شاہر نے اس کو پیچھے سے اپنے حسار میں لیا آپ کو ہی سوچ رہی تھی مرہا بھی مسکرائی تھی ابھی نینہ کو روم میں چھوڑ کے آئی تھی تو بالکنی میں چلی آئی اچھا جی کیا سوچ رہی تھی میرے بارے میں شاہر نے کہتے اس کا رکھ اپنی طرف کیا اور کمر سے پکڑ کے اور قریب کیا یہی کہ آپ پہلے کتنے کھڑوز تھے پھر اچانک اتنے اچھے کیسے ہو گئے مرہا شرعہ سے بولی پہلے میرے پاس تم بھی تو نہیں تھی نا اسی لئے کھڑوز تھا اب تم آ گئی تو اچھا ہو گیا ویسے یہ نام میرا رکھا کس نے ہے شاہر نے کہتے اس کی چھوٹی سی ناک سے اپنی ناک مس کی تھی میں نے رکھا ہے آپ اس وقت اتنے کھڑوز اور بدزوک لگتے تھے مرہا مسکراہت دبا کے بولی پھر تو تمہیں اس بات کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے میسس کھڑوز شاہر ہلکا سا اس کی طرف جھکا میسس کھڑوز ہاں 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 مرہا کل کلائی جی میں کھڑوز اور تم میری میسس کھڑوز شاہر نے اس کا گال کھیچا تھا شاہر اتنی زور سے نہ کھیچا کریں درد ہوتا ہے مرہا کھافا ہوئی پیار سے کھیچ لیا کروں شاہر کو اثر نہ ہوا تھا اس کو تو مرہا کے پھولے پھولے گلابی گال بہت پسند تھے ویسے مراد کو اتنی جلدی کس بات کی تھی فنکشن بھی نہیں ہوئے مرہا اس کی بات اگنور کرتی بولی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن ویسے تمہارے لیے تو اچھا ہو گیا تمہاری دوست یہیں آگئی شاہر بولا تھا اچھا چلے چھوڑے میں چینج کرلوں مرہا نے اس کے بازو ہٹانے چاہے لیکن ہٹانا پائی ایسے کیسے چھوڑوں پوئے تین دن سے تم بزی ہو مجھے ٹائم بھی نہیں دیا اب تو نہیں چھوڑا ہاں میں شاہر اپنی گیفت اور مضبوط کر گیا کتنے جھوٹے ہیں آپ شاہر صرف ایک دن ہی ٹائم نہیں دے پائی تھی باقی دو دن آپ کے ساتھی تھی نیچے اتارے شاہر میں چل سکتی ہوں مرہا اس کے کاندے کو ہلا کے بولی تھی چل کے بیٹ پہ ہی جانا ہے نا تو میں لے جاتا ہوں شاہر کو کب اثر ہوتا تھا جو اب ہوتا شاہر نے اس طرح دیکھا تھا کہ مرہا کو دھیرو شرم آئی تھی اوف شاہر مجھے نہیں بتا تھا آپ اتنے بے شرم ہیں مرہا اپنی خفت مٹاتی بولی ابھی کچھ بھی کہنا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جو بھی کہنا ہے صبح کہہ لینا شاہر اس کو بیٹ پہ لٹاتا ہوا بولا سینجینج تیرا حسن بیان کرنے کو جب بھی کافیہ جوڑا ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا علم تھوڑا ہے یوشا ڈرسنگ کے سامنے کھڑی جولری اتار رہی تھی کہ پیچھے سے شہرام شیر بولا تھا اچھا کیا اتنی خوبصورت ہوں میں اتنی نہیں اتنی سے زیادہ خوبصورت ہیں آپ شہرام نے کہتے اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے کتنی یوشا نے پھر پوچھا عملہ بتاؤں شہرام نے اس کو کھیچ کے اپنی باہوں میں لے لیا یوشا سرخ ہوتی نظریں جھکا گئیں پہلے ہی بندہ غائل ہے اور یہ گالوں کی لالی والا شہرام دل کشی سے کہتا اس کا گال چون گیا نہ کریں شہرام یوشا من منائی کیوں نہ کریں شہرام کی جن شہرام نے اس کا چہرہ اوپر کیا مجھے شرم آتی ہے یوشا اتنی آہستہ بولی کہ شہرام با مشکل سن پایا مجھ سے کیسی شرم اب تو مجھ سے کچھ چھپا نہیں شہرام بے شرمی سے بولا یوشا کا چہرہ لہو چھلکانے لگا ہاتھوں میں پسینہ آ گیا چھوڑ دیں یوشا اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی لیکن کروانا پائی کیوں چھوڑ دیں اتنی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہیں آپ اب تو آپ کے بینا اس دل کا گزارہ مشکل ہی ہے شہرام نے اس کو اور نزدیک کیا اتنا کہ سانسیں مل گئیں ایک دوسرے سے شہرام نے ایسے ہی اس کو بازوں میں اٹھا لیا پلیز میں چینج کر لوں یوشا اس کے سینے سے لگی بولی صبح ہی کر لیجئے گا شہرام نے اس کو بیٹ پر لٹایا خود دوسری طرف آیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے یوشا اس کی شرٹ کے بٹن پہ انگلی پھیڑتی ہوئی بولی نہیں شہرام نے اس کا چلتا ہوا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پر رکھا کیوں یوشا جلدی سے بولی میں آپ سے اس سے بھی زیادہ زیادہ محبت کروں گا شہرام نے اس کا ماتھا چوما یوشا مسکراتی ہوئی اس کے سینے میں چھپ گئی اور شہرام نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ اوف کر دی سین جینج ساری رات مراد کو مچھروں نے سونے نہ دیا بیچارہ کبھی یہاں ہاتھ مارتا کبھی وہاں اور اوپر سے چہر پہ کمر اکڑ گئی تھی نین سے آنکھیں بند ہو رہی تھی جیسے ہی صبح کی پہلی کرن نکلی فورا روم کی طرف گیا تھا ہولے ہولے دروازہ کھولا کہیں کوئی چیز صبح صبح موپے ہی نہ مار دے لیکن جیسے ہی اندر والے منظر پر نظر پڑی آنکھیں کھل گئیں جس کی وجہ سے وہ چوروں کی طرح اپنے روم میں آیا تھا وہ تو تیار بیٹی تھی مراد کی ابھی حیرت ہی ختم نہیں ہوئی تھی کہ نینہ اس کی طرف مڑی اور مراد کی اس کو دیکھ کر سانسے رک گئی وہ لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی ہلکی سی پرپل کلر کی شورٹ فروک بالوں کو تھوڑا سا کھولا چھوڑ کے باقی کے باندے ہوئے تھے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا ارے مراد آؤ جلدی سے فریش ہو جاؤ نیچے سب ویٹ کر رہے ہوں گے نینہ کے لہجے میں چینی کی مقدار ذرا زیادہ تھی مراد کو شگر کا خدشہ ہوا اتنا شیری لہجہ مراد نے اس کو ایسے دیکھا جیسے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو تم سے ہی بات کر رہی ہوں کھڑے کیا ہو جاؤ یا پھر انویٹیشن دوں نینہ اس کو سٹل دیکھ کر بولی مراد حیران سا چلتا ہوا اسے پاس آیا یہ دیکھنے کہ اس کے کان بج رہے ہیں یا پھر نینہ ہی بول رہی ہے مراد نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے چیک کیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا یاداشت تو نہیں چلی گئی جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں نینہ مسکرا کے بولی پھر مراد نے اپنے موہ پہ ہاتھ پھیرا تھا اور چیک کیا طبیعت تو میری بھی ٹھیک ہے پھر لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں دیماغ سیٹ ہے تمہارا کیا بولے جا رہے ہو خاتم کرو اپنا ڈراما اور فریش ہو جا کے جانا بھی ہے نینہ اس کو بڑھ بڑھاتا ہو دیکھ کے جچ ہوئی تھی تم ٹھیک ہو نہیں مطلب رات وہ سب کیا تھا مراد الجا اچھا وہ وہ تو بس میں کچھ چیک کر رہی تھی نینہ بیٹ پہ بیٹتی آرام سے بولی کیا چیک کر رہی تھی مراد اس کی طرف مڑا میں نے کسی زمانے میں نوول میں پڑھا تھا کہ ہیروین شادی کی رات ہیرو کو بہا نکال دیتی ہے میں بس چیک کر رہی تھی کہ کیسا لگتا ہے جب ایسا کرو تو نینہ مزے سے بولی تم نے تم نے صرف یہ چیک کرنے کے لیے پوری رات مجھے مچھروں کے سامنے پیش کر دیا مراد صدمے سے بولا تھا نینہ نے فرما برداری سے سر ہلا دیا مطلب تمہیں شادی سے کوئی مسئلہ نہیں مراد نے اس کا چہرہ دیکھ کے پوچھا نہیں آج بھی تم سے کی ہے پھر کبھی ہوتی تو بھی تم سے ہی کرنی تھی نینہ مسکراہت دبا کے بولی اچھا مراد کا اچھا لمبا ہو گیا اگلے ہی لمحے مراد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھیچا اور نینہ اس کی پاہوں میں تھی نینہ پھڑ پھڑا گئے چھوڑو مجھے تھرکی انسان شادی سے کوئی مسئلہ نہیں پھر مجھ سے کیوں ہے مراد مسکراہ کے بولا ابھی تو ہاتھ آئی تھی ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دیتا مراد میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دو ورنہ نینہ نے دھمکی دی ورنہ کیا مراد بغیر اثر لیے بولا نینہ نے کچھ کہے بغیر زور سے اپنی ہیل اس کے پاؤں پہ دے ماری آہ مراد چلاتا ہوا پیچھے ہوا وہ سلیپر پہن کے کھڑا تھا جبکہ نینہ تیار تھی ہیل کے ساتھ اب مجھ سے پنگا مت لینا آنا ہو تو آ جانا میں جا رہی ہوں نینہ کہتی وہاں سے چلی گئی یا اللہ مجھے صبر دے مراد نے بے ساختہ اپنے لیے دعا کی so this is the end of second last episode of ایدل مشکل and don't forget to like, subscribe and comment خدا حافظ